شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقس اللہ الرحیم والصلاة والسلام علی سید المسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمائیم آج کا یہ ہمارا پانچوان درس ہے اور کتاب السیام میں ہم لوگ تیسرا چارٹر شروع کی ہے الباب السالس باب السالس میں ہمیں جو آج پڑھنا ہے وہ ہے مستحبات السیام و مکروحاتی روزے میں رمضان کے روزے میں کون سی چیزیں مستحب ہیں اور کون سی چیزیں کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے المسلہ الاولہ مستحبات السیام پہلا مسئلہ ہم لوگ لیں گے آدھا حصہ باپ کا چپٹر کا روزے کے اندر مستحب چیزیں دیکھئے ابھی تک ہم بترتیب پڑھتے آ رہے ہیں ہم نے ارکان پڑھا ارکان جو کسی بھی عبادت کا پیلر ہوتا ہے جس پر عبادت قائم ہوتی ہے ایک بھی پیلر اگر ڈیمج ہوا تو عبادت گئی نئے سریس کیا کرنا اس کو انجام دینا ہے پھر اس کے بعد میں درجہ آتا کس کا واجبات کا وہ چیزیں ہم نے پڑھی اس کے بعد میں ہم نے اس کے مسائل جانے کہ کونسی چیزیں ہیں کونسے آزار اور کسی پریشانیاں ہیں جس کی بنیاد پر روزے دار کے لیے رمضان کے دنوں میں کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پھر ہم نے وہ چیزیں پڑھی جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کو ہم نے مفتراتس سائم یا مفتراتس سیام کے نام سے ہم نے پڑھا ہے آج کے اس چپٹر میں روزے کے لیے مستحب چیزیں اولا چیزیں افضل چیزیں کیا ہیں دیکھئے امور میں مستحبات کا درجہ وہی ہے جو نمازوں میں سننے مؤکدات کا ہے اس کو دھیان نگل کیے گا مستحبات کا درجہ وہی ہے جو نمازوں میں کس کا ہے سننے مؤکدات کا درجہ ہے یعنی ان چیزوں کو برطنہ یہ گویا فریضے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے فریضے کی حفاظت کے لیے کیا ہی ہے ضروری ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستحبات السیام روزے کے اندر وہ کون سے آمال ہیں جن کا کرنا کیا ہے مستحب اور افضل اور بہتر ہے جمپ پڑ جاتا ہے اصل میں نمبر ایک پہلا مسئلہ مستحبات السیام میں السہور کا ہے سہور سہری کرنا سہری ہم جانتے ہیں سہری سہر سے ہے سہر یعنی وہ کھانا جو کس وقت کھائے جائے سہر کے وقت کھائے جائے سہر کسے کہا جاتا ہے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے یا رات کے آخری پہل کو کیا کہا جاتا ہے سہر کہا جاتا ہے اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہر کے جمعہ اصحار سہر کے وقت رات کے آخری پہل میں یہ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں اللہ سے استفار کرتے ہیں یعنی قیم اللیل کرتے ہیں قیم اللیل میں استفار بھی شامل ہیں یہ تو یہ اسی سے ہے سہر کے جمعہ اصحار ہے نا مراد کیا وہ خاص کھانا جو روزے دار کھاتا ہے کب صبح صادق سے پہلے پہلے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کیا کرے وہ دن بھر کے روزے پر تقویت حاصل کرے کوت حاصل کرے اس کو سہر کہا جاتا ہے اس کو سخور کہا جاتا ہے اس کو سہری کہا جاتا ہے یہ اور اس کو تعامل برکا کہا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ برکت کا کھانا ہے تو سہری کھانا یہ مستحبات میں سے کل کسی نے سوال کیا تھا کہ سہری واجبات میں سے ہم نے کہا مستحبات میں سے واجبات میں سے نہیں ہے کیوں ہمارے لئے صبح صادق سے لے کر کے شام تک گروہ شمس تک کھانا پینے ترک کرنا واجب ہے اس سے پہلے کھانا واجب نہیں ہے لیکن سہری کرنا کیا ہے یہ مستحب امور میں سے کس میں سے ہے مستحب امور میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسہروا فإن فی السخوری برکہ کہ تم لوگ سہری کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے سہری کھاؤ سہری میں کیا ہے برکت ہے یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے one nine two three بخاری میں حدیث نمبر ہے one nine two three اور مسلم میں حدیث نمبر ہے one zero nine five one zero nine five اب سوال یہ ہے کہ سہری کھانا کسے کہا جائے گا کیا ضروری ہے کہ ہم سہری کے لیے باقاعدہ انتظام کریں کہ اس میں لیک پیس رہے گی اور یہ رہے گا اور یہ رہے گا کباب رہیں گے پھلا رہے گا ڈکا رہے گا اور اس کے بعد میں کھانے کے لیے پیٹ بننے کے لیے ایک ایک پلیٹ بھر کے آئے گا تب سہری ہوں گے وانا سہری نہیں ہوں گے ہمارے یہاں عمومن عورتوں کا ٹائم اسی میں گزرتا ہے افطار بنانے میں اور سہری بنانے میں بیچاری وہ صحیح سے روزہ میں نہیں کھل پاتی ہے اور صحیح سے سہری میں نہیں کر پاتی رات بھی نہیں سو پاتی ہے سہری کہتے کسے ہیں اصحر کہتے کسے ہیں آدھی رات کے بعد نصف رات کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک آپ کچھ بھی کھا پی لیں تو وہ سہری کے حکم میں شامل ہیں گرچہ وہ ایک گھوٹ پانی ہی کیوں نہ ہو ایک گھوٹ پانی ہی کیوں نہ ہو اگر ایک گھوٹ پانی بھی آپ نے پی لیا تو سہری آپ کی ہو گئی اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اڑتا ہے صبح اور وہ دو خجور کھا کر کے ایک گلاس پانی پی لیتا ہے کہتا میں روزہ ایسی پر رہوں گا تو بیشتے اس کے لیے اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو اس کے لیے بیشتے اگر کوئی اڑتا ہے کہتا نہیں میرے لیے گلاس دودھ کافی ہے اور وہ پی لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے کسی بھی وقت آدھی رات سے لے کر کے کب تک صبح سادق سے پہلے پہلے تک یہ سہری کہلائی گی سہری کا حکم رکھے گی اور وہ آدمی اس مستحب کام کو ادا کر دے گا اگر اس طرح کرتا ہے تو لیکن اس کے وقت کے سلسلے میں ایک مستحب معاملہ اور ہے وہ ہے دوسرا تاخیرس سخور سہری کو مؤخر کرنا یہ افضل اور بہتر ہے آپ سہری کو جتنا مؤخر کریں گے جتنا زیادہ آپ مؤخر کریں گے سہری کو اتنا زیادہ آپ ایک میں بہتر رہے گا کیونکہ جتنا لیٹ آپ کھائے پی رہیں گے اتنی زیادہ دیر تک توانا ہی آپ کی کیا رہے گی برقرار رہے گی تو تاخیرس سہور سہری کھانا تو ہی سنت برکت کا کھانا ہے لیکن اس کے اندر تاخیر کرنا بھی کیا ہے یہ مؤخر کرنا بھی افضل امور میں سے ہے رمضان کے رمضان کے روزے کے یا عام روزوں کے افضل امور میں سے کہ آپ سہری کو مؤخر کریں زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں تَسَاحَرْنَا مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا الَسَّلَىٰ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سہری کی پھر ہم فجر کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے سہری کی سہری زفاری ہوئے فجر کی نماز کے لئے کھڑے ہوگے مسلے پر جماعت کے ساتھ نماز شروع ہوگی قُلْ تُو راوی حدیث کہتے ہیں جو حضر زید بن ثابت سے رواد کرتے ہیں قَمْ قَانَ قَدْرَ مَا مِنَهُمَا ان دونوں میں کتنا فاصلہ تھا سہری ختم کرنے میں اور اللہ کے نبی کی جماعت کھڑی کرنے میں کتنا فاصلہ تھا قَالَ خمسین آیا کہا پچاس آیت پڑھنے کا فاصلہ بہت اچھی طرح تجوید سے اگر کوئی پڑھتا ہے پچاس آیت تو بہت زیادہ لے گئے گا دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ اچھی قرط کرے گا کوئی تو بڑھیاں کرے سے پڑھے گا تو بہت زیادہ پکڑ لے گئے بیس منٹ پکڑ لے گیا اس سے زیادہ نہیں جائے گا پچاس متدل آیات جو متوسط آیات ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے حضرت زید میں ثابت نے کہا کہ تقریبا کتنا فاصلہ ہوتا ہے پچاس آیتیں پڑھنے کا یعنی بلکل قریب قریب سہری ختم ہوئی ہے اس کے بعد میں صبح صادق طلوع ہوئی ہے لوگوں نے دو رکعہ سنتیں پڑھی ہوں گی اور اللہ کا سننے کیا کیا ہوگا جماعت کھڑی کر دی اور اس زمانے میں تو مجیدوں میں سنت پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا صحابہ کرام سنتیں پڑھ کے کہاں سے آتے تھے گھر سے آئے کرتے تھے عمومی رواج یہی تھا اور آج بھی یہ رواج بنانا چاہیے کہ سنتوں کے احتمام ہم کہاں کریں گھر میں کریں تاکہ گھر قبرستان نہ بنے گھر بھی کیا ہے مسلح بنا رہے اور وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی رہے دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ ہے تیسرا مستحب میں نے دوسری حدیث کے ساتھ حوالہ نہیں دیا آپ کو دوسری رواد صحیح بخاری سے مسلم ہی کی ہے بخاری میں حدیث نمبر ہے 575 زیادہ ثابت کے حدیث کیا بلتے ہیں تاخیر سور میں بخاری میں حدیث نمبر ہے 575 مسلم میں حدیث نمبر ہے 1097 1097 7 ہاں کیا پوچھ رہتے ہیں آپ جی برکت سے مراد میں نے کہا کہ برکت سے مراد آدمی کے لیے کیا بولتے ہیں نفع بخش برکت سے مراد بخش اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے کیا بنائے فائدہ مند بنائے اور نفع اگر اس کا نفع آدمی کی اطاعت پر لگ رہا ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہے پیاس کا احساس نہیں ہو رہا ہے یا ہم دیگر عبادات کرنے پر قدرت رکھ رہے یا یہ کہ اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے دنیاوی مشاقل میں مصروف ہیں جائد چیزوں کے کرنے میں مصروف ہے کھانا کھائیں اس لیے طاقت ہمارے اندر ہے تو یہ تمام چیزیں برکت میں کیا ہے شامل ہیں ونہ برکت سے مراد ایسا نہیں ہے کہ صرف سہری میں برکت نازل ہوتی ہے برکت سے مراد کیا ہے کہ وہ خیر کے امور کے لیے مآمین ہے خیر کے امور کے لیے کیا ہے اور میں نے کہا یہ ساری چیزیں خیر کے امور میں روزہ رکھ کر کے آپ اپنے دنیاوی کام چھوڑ دیں زیارتباد مناسب نہیں ہے آپ کھائے پیانے صبح زیارتباد دن میں کیا کریں گے آپ کھائیں گے اپنے مشاقل میں لگے رہیں گے کیوں وہ مشاقل بھی ضروری ہیں وہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے دنیا کے سارا کون بنے گا ان کو کرنا ضروری ہے تو برکت کا مطلب یہ ہے آپ کے روزے میں آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو طاقت محسوس رہے طاقت رہے آپ کا جسم جو ہے کمزوری محسوس رہے تمانائی کے ساتھ چلتا رہے تو ظاہر سے بات ہے یہ چیز کیا ہے ضروری ہے اور یہ چیز کیا ہے اللہ حسن کیا کہا ہے تصاہرو فہین نفس سہوری برکا اور برکت اللہ رب العزت کی جو ہے عموماً انہی چیزوں کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ کھانا ہمارے لئے مفید ہو ہمارے لئے نفع بخش ہو ہماری صحت کے لئے بہتر ہو ہمارے کیا بولتے ہیں امور کی ادائیگی کے لئے کیا ہو بہتر ہو یہی برکت کا حصول ہے تیسری چیز ہے تاجین الفطر افطار میں جلدی کرنا افطار میں کیا کرنا جلدی کرنا افطار میں جلدی مراد کیا یہاں پر گروب شمس کے یقین کے بعد کس کے یقین کے بعد گروب شمس کے یقین کے بعد ونہ افطار میں جلدی کا قطعان مطلب نہیں ہے کہ آدمی کیا کرے ازان سے پہلے یا وقت سے پہلے کیا کرلے روزہ توڑ دے کیا ہو جائے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے اس سے تاجین سے وقت کے یقین کے بعد اور سورج ڈوبنے کا ایک وقت ہوتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ جو ہے جدید دور ہے اور ہر چیز باریکی کے ساتھ لی جاتی ہے کتنے بچ کے کتنے منٹ کتنے سکنڈ پر سورج جو ہے وہ سٹ ہو جائے گا ڈوب جائے گا اب اس کا اعتبار کہاں سے کہا جائے گا زمینی سطے سے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے نہیں اونچے سے اونچے ٹاور پر چڑھ کر کے نہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سورج ہم کو دکھائے پڑا کہ ڈوب گیا ہے لیکن آپ وہی تین سو اوپری منزلے سے دیکھیں گے تو آپ کے ہاں پانچ ساتھ منٹے بعد بھی ڈوبے گا ہو کیونکہ آپ کئی سو میٹر زمین سے اوپر چلے گئے ہیں ہے نا آپ اپنے اعتبار سے کام کریں گے اور زمین والے کیا کریں گے اپنے اعتبار سے کیا کریں گے کام کریں گے آپ لوگ نام سنیں ہیں برج خلیفہ کا اس کے سنسٹ میں اور ابو زبی کے عام سنسٹ میں تقریباً پانچ سے سات منٹ کا فرق ہے پانچ یا سات منٹ کا مجھے نہیں پڑھلا ہے جو اوپری منزلوں پر رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو لوگ ان پٹوں پر رہتے ہیں جہاں پر ہوا ایجاز اڑتا ہے آپ افتاری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فلائٹ اڑتی ہوئی فلائٹ کو دیکھیں تو اس کے اوپر پیلی روشنی پڑتی رہتی ہیں جو کس کی روشنی رہتی ہے سورج کی لیکن سورج ہمارے یہاں کیا ہو چکا وہ دوب چکا ہے یہاں پر تاجیل سے مراد کے اجلہ یو اجلہ تاجیلہ مانے جلدی کرنا اجلت کرنا مراد کیا ہے سنسیٹ کے سورج غروب ہونے کے یقین کے بعد جلدی کرنا ایسا نہیں ہے کہ سورج نہیں ڈوبا ہے نہیں جلدی کا حکم دیا گیا ابھی ہے نا آدھا ڈوبا ہے مار دو نہیں روزہ کیا ہو جائے گا وہ فاسد ہو جائے گا اور روزہ کی قضاء لازم ہوگی اگر اس طرح کوئی حرک کرتا ہے تو اور تاجیل سے مراد یہ ہے کہ احتیاط نہ کرنا تاجیل کا مقصد یہ ہے احتیاط کے نام پر پانچ منٹ نکال دینا عام دنوں میں مغرب کی ازان ہو رہی ہے ساڑھے چھے بجے رمضان میں ازان ہو رہی ہے چھے پیٹیس پر کیوں بھائی پانچ منٹ کیوں تا آخر نہیں احتیاطی ہے کیا سورج الٹا پلٹے گا کیا ریوس مارے گا ماں سے نہیں کبھی نہیں ہوتا ہے ہے نا سیٹ تیس کا ہے تو تیس کا سیٹ ہے وہ ڈوب جائے گا تیس پر وہ ایک تیس پر آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا زمین سی اب آپ پائی تیس کیوں نہ جا رہے ہیں احتیاط احتیاط کیا ہے گویا آپ کو یقین نہیں ہے آپ کو یقین نہیں ہے اسلام یقین پر کام کرتا ہے اسی لیے تاجیل کہا گیا ہے ٹائم ہو گیا آپ کیا کیجئے دیکھئے برکت کا کھانا اور اس کھانے کو مؤخر کرنا گویا اپنا روزہ کہاں تک کرنا ہے صبح صادق سے لے کر کے کب تک گروب شمس گروب شمس ہوا آپ کے لئے بہتر کیا ہے آپ فوراں کیا کریں افطار کر لیں یہ تاجیل فطر کیا ہے یہ ابزر و بہتر ہے سالمین ساتھ السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما اجل الفطر لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے افطار میں کیا کریں گے جلدی کریں گے تب تک لوگ بھلائی پر رہیں گے یہ روایت بھی متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے one nine seven five صحیح بخاری میں حدیث نمبر کتنا ہے one nine seven five اور مسلم میں حدیث نمبر جو بھی لکھایا تھا میں اس سے ایک پوائنٹ آگے one zero nine eight one zero nine eight مسلم میں آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میں ترتیب نہیں ہیں کئی پر ہزار میں آ رہا ہے کئی پر سو میں آ رہا ہے سکڑے میں آ رہا ہے کئی پر دو ہزار قریب جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ بخاری نے حدیث سے کہاں کہاں اختلال کیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کہ آپ بخاری کو بغور پڑھیں اور امام مسلم رحم اللہ کیا کتاب اور باب ہے اس لئے حدیثیں کیا ان کیا ترتیب سے ہیں لا یزال الناس بخیر لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے یا بھلائی پر رہیں گے ما اجل الفطر جب تک کہ وہ افطار میں کیا کریں گے جلدی کریں گے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے سورج گروہ ہونے کے یقین کے بعد اس سے پہلے جلدی کرنا روزے کو فاسد کر دے گا اور اس کے بعد تاخیر کرنا یہ آدمی کی غلطی ہے جو احتیاط کے نام پر کر رہا ہے کس کے نام پر کر رہا ہے احتیاط کے نام پر یہ صحیح نہیں ہے تیسری چوتھی چیز ہوئے الافطار علا رتبات رتب کی جمع رتبات چند تازہ خجوروں پر افطار کرنا رتب کس کو کہتا ہے رتب اصل میں رتبتن سے ہے رتبتن یا رتب سے ہے رتب کا تر چیز کو گیلی چیز کو خجوریں کئی قسم کے ہوتی ہیں خجوریں سوکھی بھی ہوتی ہیں ہے نا خجوریں گیلی بھی ہوتی ہیں خجوریں کچھی بھی ہوتی ہیں ہم لوگ مارکٹ بھی کھاتے ہیں کچھی خجور لے کر کے تو خجوریں کئی کوالٹیک ہوتی ہیں رتب کسے کہا جاتا ہے وہ خجور جو پیڑ پر پک گئی ہو اور رسیلی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو رتب کہا جاتا ہے رتب مارکٹ بشور ہے آپ خجور والے پاس جائیں گے کہ وہ نے رتب ہے کیا اس کو فریز میں رکھنا پڑتا ہے خاطر وہ فریزر میں رکھنا پڑتا ہے وہ آپ کو نکال کے دے گا وہ نہ باہر رکھیں کیا ہو جائے گی وہ سر جائے گی خراب جائے گی تو یہ رتب ہے بلکل تازہ خجور ہے نا ڈال کی توڑی ہوئی خجور تازہ رسیلی اس کو رتب کہا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کیا کرے وہ تازہ خجوروں سے کیا کرے وہ افطار کرے ہمارے ہاں تو مشکل ہے ہمارے ہاں گاؤں میں پہلے یہ چپٹی خجور جو بوروں میں آتی ہیں یہ بھی نہیں ملتی تھی گاؤں میں نہیں آنو بچمن میں یاد ہے اگر بمبی سے کوئی بھیج دیا اگر دو کلو تو بھیج دیا کسی کے گھر میں تو وہ بھی سب کو ایک ایک خجور دی جاتی تھی برکت کے لیے کہ اس سے آپ افطار کر لیجئے بس ورنہ نہیں ملتی تھی تو کیا کرتے تھے لوگ بیشن کا یا آٹے کا اس میں ڈال کے خستہ بناتے تھے خجور کی شکل میں اس کو لوگ خجور بولتے تھے اور تو خجور بناتی تھی بیل کر کے موٹا اس کو کاٹ کر کے اور اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے خستہ بناتے اس شکل میں اور وہ لال لال خجور جیسے دکھتی بھی تھی تو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے خجور بناتے ہیں افطاری کے لیے نہیں تھی یہ خجور کافی آٹے والی خجور بلکہ ان کا اعتقاد تھا کہ نہیں ہے تو کم سے کم خجور خجور نامی چیز کیا ہے وہ خالے خجور نہیں ہے اورجنل وہ تو اگر ہے تو رتب نہیں ہے تو خجور کوئی بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کیا ہے پانی آپ اس کا استعمال کیجئے یہاں پر اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتیرو علی رتبات قبل ان یسلی آپ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے افطار کر لیتے تھے چند خجوروں پر چند تازہ خجوروں پر فَإِلَّمْ تَكُنْ رُتَبَاتٍ فَأَلَىٰ تَمَرَاتٍ تمر کہا جاتا عام خجور جو سوکھی ہوئی جو باقی رہتی ہے اگر تازہ خجورہ نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام خجوروں سے کیا کرتے آپ افطار کر لیتے وَإِلَّمْ تَكُنْ اور اگر خجوریں نہیں ہوتی تو حَسَا حَسَوَاتٍ مِّمَّا آپ چند چلو پانی لے کر کے کیا کرتے تھے آپ پی لیا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا افطار کرنے کا ذائرہ بات ہے آپ کا طریقہ کم از کم مسنون و مستحب تو ہے رتب ہے تو رتب لیجئے رتب نہیں ہے تو خجوریں لیجئے خجوریں نہیں ہے تو آپ پانی سکھا کیجئے افطار کر لیجئے اور یہ حقیقت ہے کہ روزے دار کے نزدیک سب سے زیادہ محفوظ سکت کیا ہوتا ہے مشروب اور پانی کیونکہ دن بھر پیاسات ہے کھانا پینہ برداشت کر لیتا آدمی پیاس کیا ہوتی ہے وہ وہ ستا دی ہے ہے نا سب سے پہلے آدمی کیا مانگتا ہے پانی مانگتا ہے فَإِلَّمْ يَجِدُ شَيَنْ اور اگر کچھ بھی نہ پائے تو ہوتا ہے بسا اوقات آپ سفر میں روزہ ہیں اور آپ کے گھر پر کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہیں آپ نے سوچا ایش تیسن بھی لیں گے اتنے میں ٹرین آپ کی آگئے ٹرین میں بیٹھ گئے آپ ٹرین میں کوئی بیچنے آئے گا تو لے لیں گے پانی بیچنے آئے گا تو لے لیں گے کوئی نہیں آیا آپ کے فتاری کا ٹائم ہو گیا آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تو کرنا کیا ہے انتظار کریں گے کہ پونہ آئے گا تو ہم خریدیں گے کھائیں گے پہ کیا کرنا رہے گا افتار کی کیا کرنا ہے نیت کرنی ہے ہے نا افتار کی نیت اس کے لئے کیا ہوگی کافی ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھائے کہ روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے کب جب افتار کی نیت کر لیتا ہے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اب آپ کے افتار کا ٹائم ختم ہو چکا ہے کس سے صرف نیت کر لینے سے وہ یقفی ہی ذالک اور یہی کس کے آگے اس کے افتار کرنے کے لئے کافی ہو جائے گی ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں بچارے ہے نا جو کچھ نہیں پاتے ہیں تو کیا کریں گے لاؤ سگریڈی پی لیتے ہیں بیڑی پی لیتے ہیں مطلب یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ ہمارا روزہ کیا ہو گیا وہ انڈ ہو گیا کتم ہو گیا ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں ہمارے ہاں ایت کا اعلان دوسرے دن ہوا جس دن لوگ روزہ تھے تیس تاریخ تھی رمضان کی لوگ روزہ تھے پتہ چلا سب لوگ ایت بنا رہے ہیں تو وہاں پر جو اسموکر لوگ تھے چین اسموکر سب بیٹھے ہیں اب یہ ہوا کیا کیا جائے گا بھائی نہیں بھائی بھی ٹائم تو ہے ہی نا ایت پڑھی جائے گی بولے نہیں نکالا وہیں پر چالو پڑھ گئی یا خجوروں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت رہی ہے کہ آپ عمومن کیا کرتے تھے خجوریں تاق عدلیہ کرتے تھے تاق عدد کیا ہوتا ہے جس کو دو سے ضرب نہ دیا جا سکے یا دو پر تقسیم نہ ہو سکے ہے نا وہ ہم لوگ بولتے ہیں ایک تین پانس سات اس پر زیادہ جو ہیں وہ تاق عدد ہیں یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے حجر اعنی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے سامنے اُد ترمیزی کی روایت ہے ابو دعوت کی روایت ہے نمبر ٹو تھری فائیف سکس اور ترمیزی کی روایت ہے سکس نائن سکس ترمیزی کی روایت ہے سکس نائن سکس اور اللہ معلوانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے ایک ہی روایت میں نے ذکر کیا آپ سامنے کہ اللہ کا صورت میں افطار کرتے تھے چند روتب پر روتب نہیں ملتا تو کیا کرتے تھے آپ خجوروں میں افطار کرتے خجور نہیں ملتا تھے کیا کرتے چند چلو آپ پانی پی لیا کرتے تھے پانچوں ہمارے ہم اس طرح میں ہیں اد دعاو اندل فطر افطار کے وقت کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے دعا کونس ہی ہے کوئی بھی دعا افطار کے وقت دعا کرنا آپ افطار کے وقت بیٹھے ہوئے تو آپ دعا کیجئے اپنے لئے اپنے اولاد کے لئے اپنے امت قبلت احمد مسلمہ کے لئے ہے نا اور ان کی بھلائی کے لئے آپ دعا کیجئے دعا میں مصروف رہیے یہ دعا کیسی کرنی ہے ہمارے سوالات لوگ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کرے گا یا اسے بیٹھ کر کے کرے گا قبلہ روک کرے گا جس طرف بیٹھا اس طرف کرے گا باوضوع رہے گا تو کرے گا بے وضوع تو نہیں کرے گا کیا کرے گا یہ سوالات کیا جاتے ہیں دیکھئے دعا کے لئے کوئی خاص عدب نہیں لیکن دعا کے انتہائی عدب میں یہ ہے کہ آدمی قبلہ رکھ ہو جائے اور ہاتھ اٹھا لے یہ دعا کے انتہائی عدب میں ورنہ آپ دعا کیا کر سکتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے جس حالت میں اگر پاکی کی حالت میں بلکہ نا پاکی کی حالت میں آدمی کیا کرتا ہے دعا کرتا نہیں کرتا ہے کرتا ہے کرتا بھائی آپ واشروم گئے ہیں قضاء حاجت کی آپ نے آپ دعا پڑھ کے داخل ہوئے آپ نکل لیں آپ پاکو کے نکلے اندر سے نا پاکت ہوئے آپ آپ اوزو تو کرنا ضروری ہے ہے نا لیکن آپ دعا کر رہے ہیں نا پاکی کیا کہہ رہے ہیں گفرانہ کا دعا کر رہے ہیں تو آپ کسی وقت دعا کر سکتے ہیں تو اگر افطار کے وقت بیٹھے ہیں جس حالت میں بھی بیٹھے ہیں اگر باوضور نہیں بھی ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں اور دعا کے لئے کسی خاص عدب کا ہونا ضروری نہیں ہے عداب ہیں اس کے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس عدب میں تب ہی دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانے اذکر اللہ فی کل آیا نہیں اللہ کا ذکر ہر حالت میں کیا کرتے تھے اللہ علیہ وسلم تو آپ کر سکتے ہیں آپ اگر ہاتھ اٹھا کے کرنا چاہتے ہیں تو دھکیجئے بسط شوق کبلہ رکھو کر کے بیٹھ رہے ہیں جا بیٹھئے ہے نا آپ اسے بیٹھ کر کے ذکر و عذکار کر رہے ہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو مانگئے کوئی دکت کی بات نہیں لیکن ایسا ثابت نہیں ہے کہ ایک آدمی دعا کرے دسترخان پر سارے لوگ بیٹھ کے آمین 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 کرتے رہے ہیں اس طرح جو ہے التزام ثابت نہیں ہے دعا کا عام حکم ہے یہ وہ اسنا سیام اور روزے روزے کی حالت میں بھی دعا کرتے رہنے چاہیے کیونکہ مسلسل آپ کس میں ہے ایک عبادت میں ہے جس طرح نماز صلاحات کو صلاحات اس لئے کہا جاتا ہے کہ دعاوں پر مشتمل ہے آپ رکو میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں رکو سورتے ہیں دعا کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں سجدے کے بیج میں دعا کرتے ہیں تشاہر میں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں ایسی آپ روزے کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں آپ دعایں کرتے رہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سلاسة لاترد دعوتہم تین لوگ ایسے ہیں جن کے دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں قوم کونسے ہیں اصائیم حتی یفتیرہ روزے دار یہاں تک کہ کیا کر لے وہ روزہ کھول لیں روزے کی حالت میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اسی لئے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ ہمیں روزے کی حالت میں دعائیں کرتے رہنے چاہیے جب بھی ہم کو موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے نہیں یہ عمومی ہے افطار کے وقت بھی روزے دار روزے کی حالت میں ہے افطار کے وقت بھی روزے دار کیسے حالت میں ہے روزے کی حالت میں بلکہ آخری حالت میں ہے یہ اسی تستلال کیا ہے والعمام العادل اور دوسرا کون انصاف پسند امام امامِ مسجد مراد نہیں یہاں پر یہ مسلمانوں کے امور کا کوئی بھی بڑا ذمہ دار وہ امام ہو سکتا ہے جو اپنی ریایہ کے ساتھ اور اپنے کیا بلکے ہیں ماتہت لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے انصاف سے کام کر رہا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی بلت رہا ہے تیسرا ہے والمظلوم کون ہے تیسرا مظلوم ستایا ہوا آدمی ہے نا اور یہ روایت ہے تیرمیزی کی حدیث نمبر 2526 تیرمیزی کی حدیث نمبر 2526 بحقی کی روایت ہے ویلوم نمبر 3 جن نمبر 3 پیج نمبر ہے 345 جب ویلوم آئے گا تو اس کے ساتھ پیج نمبر رہتا ہے اور یہ روایت حضرت انس سے بھی مرفون ہے ہے نا لیکن اس میں لفاظ ہیں تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں دعوت الوالد باپ کی دعا کس کے لئے اپنے بچے کے لئے دعوت السائم کس کے دعا روزہ دار کی دعا ہمارے ہم آلے شاہد وہی ہے ہے نا اور تیسرا ہے دعوت المصافر کس کے دعا مسافر کی دعا اور اللہ مالبانی رحم اللہ نے اس روایت کو کیا کیا ہے صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے نہیں یہ ہمارے پاس مسئلہ گزرا کونسا پانچوان چھٹا مسئلہ ہے مستحبات میں سے الاکستار من الصدقہ کسرت سے صدقہ کرنا روزہ کی حالت میں کیا کرنا کسرت سے صدقہ کرنا و تلاوت القرآن اور کیا کرنا قرآن کی تلاوت کرنا و تفتیر السائمین روزہ داروں کو کیا کرنا افطار کرنا و السائری آمال الخیر یا آمال البر اور نیکیوں کے سارے آمال کرنا آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے بھائیوں کے ساتھ رشداروں کے ساتھ لوگوں سے اچھی ترے ملیے اچھی ترے بات کیجئے کیوں؟ کیونکہ آپ روزے سے ہیں کیا ہوا؟ لکھا ہوا اس میں زیادہ صدقہ کرنا قرآن کی تلاوت کرنا روزہ داروں کو افطار کرنا اور جملہ نیک آمال کرنا جملہ نیک آمال کرنا و سائر آمال البر سائر آمال البر ہے نا نیکی کے جملہ کام نیکی کے سنے کام کرنا اصل میں اس لال قصے کیا ان ساری چیزوں پر آپ روایت سنیں گے آپ کو فوراں اندازہ ہو جائے گا جو اتنی امی ہیڈنگ ہے یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور یہ روایت بھی متفق علیہ روایت ہے سہی بخاری کی حدیث نمبر چھے اور سہی مسلم کی حدیث نمبر 2308 سہی مسلم کی 2308 یہ سہی مسلم کی روایت ہے سہی بخاری سہی مسلم کی بخاری میں بھی ہے بخاری حدیث نمبر چھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مستحبات میں کیا سکر کیا گیا ہے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجودا اجودا ناس بالخیر خیر کے سلسلے میں اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھی سب سے زیادہ فیاز تھی آپ سے زیادہ فیازی سخاوت کوئی کر نہیں سکتا تھا یہ مسلم بات تھی لیکن وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونَ فِي رَمْضَان لیکن بہت زیادہ آپ سخی ہو جاتے کس مہینے میں رمضان کے مہینے میں کب ہوتے ہی نَيَلْقَاهُ جِبْرِيل جب جبریل امین آپ سے کیا کرتے ہیں رمضان میں آ کر کے ملاقات کرتے ہیں وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي کُلِّ لِلَتِ مِی رَمْضَان اور جبریل امین پابندی کے ساتھ رمضان کی ہر رات اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے ملاقات کرتے تھے فَيُدَا رِسُوا الْقُرْآن تو اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کو سنتے سناتی مدارسہ کسے کہا جاتا ہے سننا سنانا فَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هِنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے سلسلے میں آپ تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخاوت کرنے والے بن جاتی یعنی آپ تو تیز ست سکی لیکن سخاوت آپ کی عام ہو جاتی آپ کے سخاوت سے سارے لوگ کیا کرتے ہیں فیض فیضیاب ہوتے تھے یہ اب اس فیضیابی میں اس سخاوت میں سارے خیر کے کام کیا ہیں شامل ہیں سارے خیر کے کام کیا ہیں شامل ہیں ساتھویں چیز ہے کچھ سوال ہے کیا بر آپ کیا دور بر ہے نہیں الاستحاد فی صلات اللیل رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کا احتمام کرنا یا اس کے لئے کوشش کرنا قیام اللیل کے لئے کیا کرنا کوشش کرنا دلیل کیا ہے الاستحاد فی صلات اللیل الاستحاد کوشش کرنا رات کی نماز کے لئے کوشش کرنا یہ افضل حمل ہے کب خاص طور پر رمضان میں ہم لوگ اس کو تراویہ کی شکل میں پڑتے ہیں یا کہ بہت سے لوگ تراویہ شکل نہیں پڑتے ہیں کسی شکل میں پڑتے ہیں وہ رات میں اکیلے پڑتے ہیں اکیام اللیل کی شکل میں ہے نا یا جماعت کے ساتھ پڑتے ہیں اکیام اللیل کی شکل میں کوئی ہماری کی بات نہیں ہے بس مطلوب حاصل ہونا چاہیے قیام اللیل ہونا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے اللہ کے حسول صاحب خاص طور پر آخری عشرے میں اللہ کے حسول کے بارے میں آتا ہے حضرت عشاء کی روایت ہے حضرت عشاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے رمضان کا جب آخری عشرہ آ جاتا اللہ کے نبی کرتے کیا شدہ میں ازہو آپ اپنی کمر کس لیتے کمر کسنا مراتے ہیں ہمار کیا عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے و احیاء لیلہو اور اپنی پوری رات جاگتے پوری رات رمضان کی چاہے وہ اکیسیوئی کے ہو چاہے بیسوئی کے ہو چاہے کیا بولتے ہیں وہ تیسوئی چوبیسیو پچیسوئی چوبیسوئی کے ہو سارے رات جاگتے ہیں خود ہی نہیں جاگتے بلکہ کیا کرتے ہیں اپنے اہل و ایال کو بھی آخری عشر میں جگایا کرتے تھے جاگو اللہ کا فضل تلاش کرو یہ قیام کیوں ہوتا تھا تلاوت قرآن کے لیے قیام اللیل کے لیے ہے نا اس لیے ہوتا تھا پارٹیاں کرنے کے لیے نہیں آج ہمارے نوجوان جاگتے ہیں یا تو کیا کریں گے وہ ریسنگ کریں گے روڈ پر ہے نا یا کیا کریں گے پولاؤ بریانے کے انتظامے لے گے رہیں گے یہاں تک کہ سہر ہو جائے گی بس کہاں ہی ختم ہو جاتی ہے ہے نا یا گف شپ کریں گے ہم نے دیکھا لوگوں کو اعتقاف ملنے کے موبائل بیٹھتے ہیں کیا دیکھتا بھائی بیٹھ کر کے اس میں یوٹیوب چلا رہا ہے تقریریں نہیں سننا ہو ٹھیک ہے یوٹیوب کا اس طرح اگر علماء کی تقریریں سننے کے لیے علم لینے کے لیے درود سننے کے لیے کر رہا ہے تو بلا شبہ اس کا لے جانا جائز ہے اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے کتابوں سے استفادہ نہیں آتا ہے سن کے استفادہ کر رہا ہے جائز ہے لے جائے لیکن اگر وہ چلے کے جا رہا ہے کسی لیے وہاں پر بھی ٹائم پاس کرے گا موبائل کے ذریعے تو ظاہر چیز بات ہے ٹائم پاس کے لیے عبادت کے لیے مختص ہو جانا جائز نہیں ہے آپ ٹائم پاس کرنے نہیں آئے آپ اللہ رب العزت کے لیے ٹائم لگانے آئے ہیں ٹائم دینے آئے عبادت کے لیے ہے نا اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اعتقام میں بڑھنا جائز نہیں ہے دوسری حدیث ہم بار بار سنتے رہتے ہیں یہ اعتیام ہے کونسی من قام رمضان ابھی جو پڑھا منے اعقضانو وہ روایت جو ہے سعی بخاری سعی مسلم ہی کی روایت ہے سعی بخاری میں حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں حضرت عشق روایت کی دلیل ہے نا صحیح بخاری حدیث نمبر صحیح مسلم دبل ون سیون فور دبل ون سیون فور اور دوسری بات جو میں نے ذکر کی من قام رمضان ایمانو و اعتصابا غفرالو ما تقدم من زمبی اس کی دلیل جو ہے سیون فائیف نائن سیون فائیف نائن من قام رمضان ایمانو و اعتصابا غفرالو ما تقدم من زمبی اس کے بعد میں آٹھوئی کس کا مسلم کا سیون فائیف نائن صرف سیون فائیف نائن آٹھوئی چیز ہے عمرہ کرنا کیا کرنا عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمرہ کرنا وہ ایسی مستحب عمل ہے اس کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے عمرہ کیا کہا جاتا چھوٹا چھوٹا حج ہے نا لیکن عمرہ کرنا رمضان میں کس کے برابر سواب رکھتا ہے حج کے برابر اب آدھ رواباتوں میں نبی کے ساتھ حج کے برابر اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے برابر کہا جاتا ہے وہ سواب رکھتا ہے تو گویا رمضان کے مستحب کاموں میں سے ایک کام کیا ہے اگر اس کی طاعتت کیا کرنا عمرہ کرنا اللہ کا سولہ انشاءات ہم ہے عمرہ تن فی رمضان تعدل حجتن اب آج راتوں میں تعدل حجتن معی ہے نا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا یہ ایک حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے وہ یا رمضان کے مستحب کاموں میں سے ایک کام کیا ہے عمرہ کرنا اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس کی استطاعت دی ہے تو اور اس روایت کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1782 عمرہ تن فی رمضان تعدل حجتن ہے نا اس کی دلیل بخاری حدیث نمبر 1782 مسلم میں حدیث نمبر 1256 1256 اس کے بعد میں آخری چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے مستحبات کی ہے نا وہ ہے اگر کوئی آپ کو گالم گلوج کرے آپ سے لڑائی جھنگڑا کرے آپ سے بھیڑنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ اس کو ایک جملہ کہہ دیں انی سائم میں روزے دار ہوں یہ کہہ دینا مستحب ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ أَحْدِكُمْ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہوں فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبُ تو وہ خود لذت و شہوات کی باتیں نہ کرے رفص کہا جاتا ہے کہ اس کو ایسی باتیں جس میں جنسیات پر بیسے کی جائیں جس میں سیکس پر بیس کی جائیں اس کو رفص کہا جاتا ہے اسی لیے روزے کے اندر بھی پابندی ہے حد کے اندر بھی پابندی ہے روزے پر حدیث رسول میں جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہوں فَلَا يَرْفُسْ تو رفص اور شہوات کی باتیں سیکس کی باتیں نہ کرے حج کے بارے میں اللہ نے کیا کہا فَلَا رَفَسْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج حج کے اندر نہ شہوات کی باتیں ہیں نہ گناہوں کی باتیں ہیں نہ آپس ہی نزاہ جھگڑے کی باتیں ہیں حج کے جیسے پابندی تقریباً کس میں روزے میں اللہ رسول میں کیا کہا فَلَا يَرْفُسْ وہ شہوات کی باتیں نہ کرے وَلَا يَسْخَبْ شور شرابہ نہ کرے چیکھی چلائیں نہیں فَإِنْسَابْ بَهُوْ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ اگر کوئی اسے گالی دے یا کیا کرے اس سے جھگڑا کرے قاتلہ یقادم قاتلہ جھگڑا کرنا باہم جو برسرے پیکار ہو جانا ایک دوسرے جو گتھم گتھا ہو جانا تو ایسا اگر کوئی ہو رہا ہے تو کرنا کیا ہے ارے بھائی وہ ظالم ہیں پہلا وہ شروع کیا ہم ٹھونک دیں گے اس کو ایسا نہیں کیا کرنا ہے فَلْيَقُلْ اللہ رسول نے طریقہ بتایا ہے چاہیے کہ وہ کیا کہے اِنِّمْرُعُنْ سَائِمْ کہ میں کیا ہوں میں روزے سے ہوں میں کیا کروں گا تم کو گالی نہیں دوں گا تمہارے گالی کے بدلے میں گالی نہیں دوں گا تمہارے مارنے کے بدلے میں ماروں گا نہیں تمہارے کچھ بکنے مغلضات بکنے کے سامنے میں میں مغلضات نہیں بکوں گا یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر ون نائن زیرو فور اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ڈبل ون فائی ون صحیح مسلم میں ڈبل ون فائی ون اور جو روایت کے الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ عَادِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْسَابَهُ عَادُنَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّمْ رُعُنْسَائِمْ ہے نا یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں البعض کس کہیں صحیح بخاری کے ہیں میں یہی پر اختفاء کرتا ہوں اللہ رب العزت جو باتیں آئی ہیں ان کو ہماری فہم کے اندر ہمارے علم کے اندر ان کو شامل کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا نَبِيَنَا مُحَمَدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ